جو سب سے کانفیڈنٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور جن کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور ابراہیم لکی صاحب مسلم لیگ نون کو مزہ آ رہا ہے اس قسم کے الیکشن میں مقابلے پہ نہ بینر ہیں نہ کوئی جلسہ ہے نہ کوئی ریلی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کا شیر جو ہے وہ کیلہ ہی گلیوں میں پھری جا رہا ہے مزہ آ رہا ہے ایک تو میرا شیر نہیں گلیوں میں جا رہا مسلم لیگ نون کا جا رہا ہے آپ ایکسپرٹ ہے مسم لیگنون کی سیاست کے آپ ماہر ہیں آپ اندر تک اس کے پوری طرح جی بالکل اچھا اوزاری ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں شباہ شریف نے سن لیا وہ نراض ہوں گے ویسے کہ آپ نے اس طرح اظہار لا تلقی کر لیا چانک شباہ شریف میں ایک کوالیٹی ہے کہ ان کے موں پہ کوئی بات سچی کر لیں یا بعد میں کریں وہ اس کا برو فیل نہیں کرتے اور آپ کے علم میں ہے کیونکہ آپ کے ہماری کتھی کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہیں جنرلسٹی کے لئے ہم سخس قویسٹن بھی کرتے ہیں ہزارش یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن تین بری جماعتوں کے درمیان ان کا ایک ٹیسٹ ہے اس میں تحریک انصاف بھی ہے گو کہ ابھی وہ انڈیپینڈن ہے جو بھی ان کی پوزیشن ہے پاکستان سمیون بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان سمیون کا جو یہ والا الیکشن ہو رہا ہے یہ دوہزار اٹھان سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اس وقت میاں محمد نواز شریف کی جو پوزیشن تھی ابھی تحریک انصاف کی ہے اور یہ الیکشن انڈر دا لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف لڑا جا رہا ہے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر ایک سائیکلوجیکل ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ ہے ایک پریشر ہے ایک پریشر گیم میں وہ ہیں کہ ان کیس اگر کوئی اپسیٹ ہو جاتا تو کیا ہوگا تو وہ پھر مسلمانی قدون کی شکست نہیں ہوگی وہ میاں محمد نواز شریف کے نظریہ سوچ کی وہ شکست ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں بلاول بٹو زرداری ان کو بھی برپور ٹائم ملا ایک کمپین کرنے کے لئے اپنی پارٹی کو انہوں نے بلاول نے سب سے زیادہ محنت کی میں آپ کو بتا دوں پریشر پارٹیز میں سب سے زیادہ تگڑی انتخابی مہم اور سب سے زیادہ کام کیا چاروں صوبوں کے اندر سب سے پہلے بھی انہوں نے شروع کی اور سب سے زیادہ ابھی میں کراچی والی ان کی ریلی دیکھ رہا تھا اور وہ 13, 12, 14 گھنٹے انہوں نے مسلسل ٹرک پہ سوار رہے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیپس پارٹی کا بھی انتہان ہے کیوں ان پارٹیز کو بیفور ٹائم برپور ایک موقع ملا کہ وہ اپنی کمپین رن کریں پٹی آئی کو نہیں ملا اٹریک کریں نا وام کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا فلان ہو گیا نمبر تھری تحریک انصاف دیکھیں تحریک انصاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ اس کا یہاں تو جنم ہوگا یہاں وہ مزید دفن ہوگی اگر ان کا جو شہری ووٹ ہے اگر وہ انٹیکٹ ہو گیا تو پاکستان سمجنون کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمجنون کا بھی یہ اندازہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو شہری اربن ایریاز ہیں وہاں پر پرابلم ہیں اور یہ بات ان کی اپنی لیڈرشیب بھی کرتی ہے کہ ہمیں اربن ایریاز میں تھوڑا سا پرابلم ہے اتمنی کہ وہاں پر ابھی پی ٹی ای کا جو ووٹ ہے وہ موجود ہیں گو کہ جو بھی علات ہیں پکردکر ہے کمپین کوستانی موقع مل رہا اگر وہ ٹرن آؤٹ میں اگر وہ آگے تو یہ مسلم ملک دون کو مشکل ہوگی